ترکی میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہونے جا رہا ہے جس میں تیب اردوگان کا مقابلہ سیکولر سے اس بارے میں کوئی کلپ ریکارڈ کروا دیں بلکل آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ تیب اردوگان کو فتح اور نصرس سے ہم کنار کرے ترکی کا مستقبل ایک بڑے خطرناک موڑ پہ ہے دوہزار تئیس میں معایدہ ختم ہونے والا ہے جس سے ترکی ٹیکس لے سکے گا تجارتی جو جہاز گزریں گے جس سے ترکی دے تنادن ترقی کرے گا اور ایک اسلامی اسٹیٹ بننے جا رہا ہے ترکی ہم تو ابھی ترکی کا دورہ کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ ترابی میں ایسی مسجد بھری ہوئی تھی اتنا رش یہاں نہیں ہوتا جتنا وہاں ہم نے رش دیکھا ترابی کی نماز اور ایک اچھا محول ترکی کا اپنے ماضی کی طرف لوٹ رہے تو یہ تیب اردوگان اور ان کی تحریکوں کی کوششوں کا اس میں بہت زیادہ دخل ہے ایکنومکلی بھی ترکی بہت سٹرانگ ہو جائے گا اگر تیب اردوگان رہے اور مذہب کی لحاظ سے بھی سٹرانگ ہو جائے گا تو اب کیا کر رہے ہیں کہ جو اسلام دشمن قوت ہیں وہ ایسے حکمرانوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مرضی کے کہ پھر وہ ہو سکتے ہیں آئندہ سو سال کے لیے کوئی ایگریمنٹ کروالے ہیں کچھ وقتی طور پر فائدے دے کے نا اور مذہبی لحاظ سے بھی ترکی کو دوبارہ سیکولر ریزم کی طرف لے کے چلے جائیں تو یہ جو ایک موڑ ہے نا اس وقت ہی بہت اہم ترین موڑ ہے جس پہ ترکی اس وقت کھڑا ہوا ہے تو ہمارے تمام پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کو اس موقع پر تیب اردوگان کا ساتھ دینا چاہیے علماء تمام تیب اردوگان کے ساتھ ہیں اور جتنے بھی سلجھے وے اور سمجھدار لوگ ہیں وہ تمام کے تمام تیب اردوگان کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے اور کوئی ہمارے بیان کو ترکی زمان میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے تو کر کے یہ بات چلا دے ترکی عوام کو کیونکہ ووٹ تو انہیں نے دینے ہم نے تو نہیں دینے نا تو وہاں کی عوام میں بھی یہ بات چلا دی جائے ہو سکتا ہے کسی کو علماء سے ترک لوگ علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں خاص طرح پر انڈیا پاکستان کے علماء کو بہت مانتے ہیں وہ لوگ تو اگر وہاں یہ ترکی زمان میں بھی کلپ چل جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو کوئی موٹیویشن مل جائے بعض دفعہ ایک ایک ووٹ سے مقابلہ کہ ہر جیت کا فیصلہ ہوتا ہے تو اگر ہمارے کہنے سے دو ووٹ بھی بڑھ جائیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی گھٹے کا سعودہ نہیں ہے مفتی صاحب میں انیس سال کا ہوں ویسے ترک قوم ہے بڑی خاندانی جب ان کو دیکھ کے ہم آتے ہیں نا تو اپنی قوم کی خامیاں بہت نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں میں بھی جب زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے گیا تھا تو وہاں ایک بہت بڑا ٹرسٹ ہے انہوں نے کیا کی ایک کنٹینر بہت بڑا دو تین کنٹینروں کو ملا کے نا اس میں دال چاول اور پیمپر جو بچوں کے زلزلے سے متاثر لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں انہوں نے رکھ دیں کہ جو اس ڈیزاؤسر سے جو لوگ بھی متاثر ہیں جس کو چیز کی ضرورت ہے وہ آ کے لے دیں تو تمیز سے کوئی خاتو نہ آئے گی ایک پیمپر لے کے چلی جائے گی یا ایک پیمپر کا بزادہ زدہ ایک پیکٹ لے کے چلی جائے گی کوئی صاحب آئیں گے ایک دال کا پیکٹ لے کے تمیز سے چلے جائیں گے تو ہم لوگ ساتھی آپس میں تفسرہ کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ لے جا کے رکھ دیں اسی طرح کے دو تین کنٹینر دیفینس میں لے جا کے رکھ دیں زلدلہ زدگان میں نہیں ایسی جگہ جہاں رسک کی فراوانی ہے کلفٹن میں رکھ دیں نازم آباد میں رکھ دیں کسی بھی ایسے علاقے میں جہاں پہ زلدلہ بھی نہیں آئے گا کنٹینر غائب ہو جائے گا دالیں تو دور کی بات پہلے جو لوگ کنٹینر نہیں اٹھا سکتے وہ دالیں غائب کریں گے اس کے بعد کنٹینر کو کھڑچنا شروع کریں گے چھینی ہتھوڑی لائیں گے اور اس کا لوہہ آخر میں کوئی بہت بڑا آئے گا وہ پورا کنٹینر اٹھا کے وہ کوئی یزیم انسان ہوں گے تو وہ پورا کنٹینر اٹھا کے لے جائیں گے تو ارگنائز قوم ہے ایک مینجمنٹ ہے ان کے اندر پتہ نہیں تمیز سیکھی کہاں سے ہے ان لوگوں نے ہمیں بتا تو ہم لوگ بھی وہاں جا کے بھائی تھوڑے دن سیکھ لیتے ہیں تو ان کے حکمرانوں نے بڑی محنت کی ہے کوئی زیادی دن سیکھل پتہ ہے موسیقی